بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احمد اللہ آپ دیکھیں ہنی بک شابان کی آخری راتوں کا بادشاہ وظیفہ لوگ اس وظیفے کے پیچھے پڑ گئی ہیں ابھی وظیفہ پورا نہیں ہوتا کہ کام ہو جاتا ہے یقین نہیں تجربہ کر کے دیکھیں آج کی ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے کیونکہ اس کے اندر شابان کی آخری چند راتوں کا اب آخری چند راتیں کتنی ہیں کم سے کم آخری تین راتوں کے اندر آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے جب بھی دیکھیں تین راتوں کے اندر یہ عمل کر لیں رمضان کا چاند نکلنے سے پہلے پہلے اور جو آپ مانگیں گے اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا بہت ہی خاص عمل ہے بہت ہی بہترین عمل ہے اس کو کر لیں انشاءاللہ زیز زندگی آپ کی بدل جائے گی کونسا وظیفہ ہے کیسے کرنا ہے پوری تفصیل اس ویڈیو کے نشے کر رہا ہوں ویڈیو کو مکمل دیکھیں گا چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کر کے بلائکن کے بٹن کو دوبالیں تاکہ آنے والی تمام لٹل سیڈیوز آپ کو ابر وقت مل سکیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ ایک ایسا عمل آجے کہ ابھی عمل پورا نہ ہو لیکن آپ کا کام ہو جائے آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں آپ کی دلی مرادیں پوری ہو جائیں آپ کی جائز خواہشات پوری ہو جائیں آپ کے رزق اور روزی کے مسئلے حال ہو جائیں تو بس کرنا صرف اتنا ہے کہ شابان کی آخری چند راتوں میں وہ میں نے آپ کو بتا دی کم سے کم تین راتوں میں یہ عمل کر کے سونا ہے اور پھر رب کے موجزات آپ نے دیکھنا ہے شابان کے آخری راتوں کا وظیفہ اس وظیفے کو رات سوتے وقت ہی کرنا ہے چند دن لگتا ہے اب وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ رات سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں آپ نے وضو کرنا ہے وضو کرنے کے بعد اپنی جہاں سوتے ہیں وہاں بیٹھ کے قبلہ روح ہو کر آپ نے قرآن پاک کی یہ صورت ہے صورت نوح صورت نوح انتیس میں پارے کے اندر ہے یہ تین مرتبہ پڑھنی ہے اول آخر تین مرتبہ دروشیف کے ساتھ اور دعا کر کے حاجت کو جو بھی ہو ذہن میں رکھ کے آخر میں حاجت کو مانگ کے اللہ تعالیٰ سے سو جائیں انشاءاللہ اللہزی یہ تین راتیں آپ کی زندگی کو بدل دیں گی آپ کی دنیا کو بدل دیں گی آپ کی قسمت کو بدل دیں گی آپ کی تقدیر کو بدل دیں گی ایک بار یہ کر کے دیکھئے تین رات چھیک ہے کوئی سی بھی تین راتیں ہو سکتی اب جب بھی آج دیکھ رہے ہیں آج سے تین راتیں کر لیں آخری تین راتیں کر لیں لگتار اپنے تین راتوں میں ضرور عمل کرنا انشاءاللہ بہت فیدہ ہوگا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے نئے تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں